اسلام علیکم اچھا ٹاپک کے نام ہے اسما بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے اور ٹاپک میرے بچے یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ ایزا شورٹ کوئسن کے طور پر بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے بیسکلی جو اسما یہ ایک الرجیک ہے یہ ایک ایسی الرجیک ہے جس میں سوزش ہوتی ہیں انفلامیشن ہوتی ہے برونکائی کے اندر اب سوزش کیسے ہوگی جب میرے بچے برونکائی کے اندر ہے میوکس کی پرودکشن کافی زیادہ ہوگی اور نیرو ہو جائے گا ایئر وی مطبع جو ہوا کا راستہ وہ نیرو ہو جائے گا کیونکہ میوکس کی پرودکشن کافی زیادہ ہو رہی ہے اور اس وجہ سے انفلامیشن ہوں گی اور یہ جو الرجیک ٹیزیز ہے ہم اسکو اسما کہتے ہیں اب یہ میرے بچے کیسے میوکس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے یہ بیسکلی زیادہ ہوتی ہے کچھ فیکٹرز کی ورہ سے اور وہ فیکٹر کون سے ہے جیسے ڈسٹ ہو گیا سموک ہو گیا پرفیومز ہو گیا اور پولنز ہو گیا یہ پولنز پلانٹ کے اندھے سے نکلتے ہیں تو پولنز کی ورہ سے پرفیوم کے ورہ سے کسی کو سموک کی ورہ سے اللرجک ہوتی ہے اور کسی کو ڈسٹ کی ورہ سے اللرجک ہوتی ہے سمٹم اس کے بڑے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان کا شوٹنس و بریتھ ہو جاتا ہے سانس میں اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور اس کا شوٹ آف بریتھ ہو جاتا ہے ویزنگ ہوتی ہے جب وہ بولتا ہے خانستا ہے تو سیٹی کی آواز آتی ہے کف خانستی آتی ہے اور چسٹ آئیڈنس جو اس کے چسٹ ہے اس میں دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ کے طور پر میرے بچے آپ کیمیکل یوز کرتے ہیں تاکہ ڈائیلیٹ ہو سکے برونکائی تو ڈائیلیٹ اور برونکائی کرنے کے لیے آپ کیمیکل کو یوز کرتے ہیں اور یہ کیمیکل اندہ فارم آف انہیلر انہیلر کے اندر یہ کیمیکل موجود ہوتے ہیں جس کی ورہ سے آپ اس کو یوز کر کے آپ انفلامیشن کو دور کرتے ہیں جیسے مسائل کے طور پر یہ نورمل برونکائی ہے کہ آپ دیکھیں دائیومیٹر کافی بڑا جیسے ہی اس کے اندر الرجنس یا پولن یا ڈسٹ یا سموک جس سے الرجک ہے جب وہ جاتا ہے برونکائی کے اندر تو میرے بچے اس طرح سے سکڑ جاتا ہے برونکائی کا ڈائیومیٹر کم ہو جاتا ہے اور یہ کنسٹرکٹیڈ ہو گیا سکڑ چکے اور اس کے اندر میوکس خارج ہو چکے تو یہ بڑا ڈیزیز کا نام کے بڑا اسم ہے جو کہ آسان سا ٹوپک تھا آپ نے ایز ایٹیز ہی پیپر میں لکھنا ہوتا آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے یاد رکھے گا ایک اور چینل ہے جو کہ کومنٹ کے اندر میں نے اس کا لنک دیا ہوا ہے اس میں بائیولوجی کے لیکچرز ہیں آپ اس کو لائک سبسکرائب کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کے بڑا اللہ حافظ